اینڈین پریمیر لیگ سیزن چودہ کی تیاریاں زور شور سے جاری ہیں آئی پیل دوزار اکس کی نلامی فروری کے مددے میں ہوگی ہر ٹیم نے اپنے اپنے حساب سے تیاری کر لی ہے آکشن سے پہلے سبھی فرنچائزی نے اپنے اپنے ریلیز اور ریٹین کیے گئے کھلاڑیوں کی لشت تیار کر لی ہے اس بار آکشن میں کئی بڑے نام شامل ہو رہے ہیں جن کو خریدنے کو لے کر فرنچائزی کے مالکوں کی کھیچتان تیہ مانی جا رہی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے پانچ بڑے ویدیشی کھلاڑیوں کے بارے میں بتانی جا رہے ہیں جنہیں اپنی ٹیم میں ہر حال میں شامل کرنے کو لے کر آکشن میں کئی فرنچائزی کے مالکوں کے بیچ کھیچتان تیہ ہیں آسٹریلیا کے سیمیت آور کپتان ایرون فنچ کو اس بار آرسی بھی نے ریلیز کر دیا ہے نیلامی میں فنچ کے نام پر بڑی بولی لگ سکتی ہے کیونکہ وہ اس سمیے اچھی فارم میں بھی ہے چینہیں زوپر کنگز, KKR, راجستان جیسی ٹیموں کی نظر ان پر ضرور ہوگی پچھلے سیزن گیند اور بلے دونوں سے نراش کرنے والے گلین میکسول کو کنگز 11 پنجاب نے ریلیز کر دیا ہے اس سیزن کے لیے نیلامی میں گلین میکسول کے نام پر بڑی بولی لگائی جا سکتی ہے کیونکہ ان کی ہیٹنگ کرنے کی چھمتہ پر کسی کو شک نہیں ہے ساتھی ساتھ وہ موجودہ سمیے میں گزب کے فارم میں بھی ہے کرس موریس کو لے کر کئی فرنچائزی کے بیچ کھیجتان دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ موریس کی اہمیت ہے ان کی all round skill وہ نہ صرف 140 کلومیٹر کی رفتار سے گیند بازی کر سکتے ہیں بلکہ ویس پھوٹک بلے بازی کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں اگر موریس کو لے کر کئی فرنچائزی کے مالکوں کی بیچ نیلامی کے دوران جنگ ہو تو حیرانی کی بات نہیں ہوگی راجستان روائلز کے لیے فلوپ رہے سٹیف سمیتھ نے حالی میں بھارت کے خلاف ایک دیبسیہ سیریز میں دو تیز شتک لگائے تھے آئی پیل نیلامی 2021 کے وقت آسٹریلیا کے سٹیف سمیتھ کی اونچی بولی لگ سکتی ہے آر سی بھی سمیتھ کئی ٹیم کو ایک بہترین اوپنر کی ضربت ہے ایسے میں سمیتھ کو لے کر فرنچائزی کے بیچ جنگ چھڑنی تے ہیں جیمز نیشم بھلے ہی آئی پیل 2020 میں کچھ خاص پردرشن نہ کر پائے ہو لیکن اپنے دیش لوٹنے پر ویسٹ انڈیز اور پاکستان کے خلاف سمیتھ اوور کی سیریز میں بہترین کھیل دکھایا تھا ایسے میں انفارم نیشم پر آکشن کے دوران ٹی میں ضرور داؤ لگانا چاہے گی اس خبر میں فلال اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ